ہائی فرنس این ویلکم چو خبر بولی ووڈ پانکس آفیس پر ہورر کومیڈی فلم اسطری دو کا دب دبہ دیکھنے کو مل رہا ہے فلم میں سرکٹے کے آتنگ سے چندیری کی محلائی اور یہاں تک کی مرد بھی پریشان دکھائے گئے ہیں کالپنک دنیا کی یہ بھوتیا کہانی لوگوں کا بھرپور منورنجن کر رہی ہے اثر میں ہونے والی گھٹنائے ہوررہ گھٹناؤں سے بھی زیادہ پریشان کرنے والی ہیں ٹوینکل خنہ نے اپنے لیٹس کولم میں اسطری دو کا حوالہ دیتے ہوئے دوش کرم کی گھٹناؤں پر اپنی بات رکھی ہے مرسیس فنی بونز یعنی کی ٹوینکل خنہ نے اپنے لیٹس کولم میں بتایا ہے کہ بھارتیہ اسطریوں کو بھوتوں سے کیوں ڈرڈ نہیں لگتا ہے انہوں نے اپنے بچپن کی اپوکریفل سٹوریز میں سے ایک سناتے ہوئے شروعات کی ٹوینکل نے بیٹے دنوں سامنے آئے دوش کرم کی گھٹناؤں پر باگ کی ٹوینکل نے کولکتہ میں ٹرینی ڈاکٹر کے ساتھ ہوئے دوش کرم کی گھٹنہ بدلہ پور میں سکولی بچوں کا یون سوشن سہید کچھ انے ماملوں کا ذکر کیا اور بتایا کی کیسے اسطری دو ان گھٹناؤں کا ایک توڑ ہے ٹوینکل نے لکھا اس پلیرے پر پچاس سال بیٹ گئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہم ابھی بھی اپنی بیٹیوں کو وہی سکھا رہے ہیں جو بچپن میں مجھے سکھایا گیا تھا اکیلے مت جاؤ کسی بھی مرد کے ساتھ اکیلے مت نکلو چاہے وہ آپ کا چاچا بھائی یا دوست ہی کیوں نہ ہو رات میں اکیلے باہر نہ نکلو لیکن یہ کب کا نہیں کیاپ کا ماملہ ہے اکیلے مت جاؤ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تم پھر کبھی واپس نہ آؤ ٹوینکل نے لکھا ہمارے گھر تک سیمت رکھنے کی بجائے سارو جانک ستانوں پر محلاؤں کے لیے سرکشہ کی گرنٹی دی جائے مگر تب تک مجھے لگتا ہے کہ اس تیش کی استری کے لیے اندھیری گلی میں بھوت کا سامنا کرنا کسی آدمی کی تلنا میں زیادہ سرکشت محسوس کرائے گا ٹوینکل نے کہا کہ استری دو کی طرح بھوتیاں فلمیں سماجک سندیش دینے کا طریقہ ہو سکتی ہیں وہ دنیا جو اب پوری طرح سے درابنی ہو چکی ہے فرنڈز ٹوینکل کی اس بات پر آپ کی کہہ رائے ہیں ہمیں نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھ کے بتائیے لیے ایسی طرح سے دیوارے ہیں لیے ایسی طرح سے دیوارے ہیں